گیس ٹرانسویشن لائن میں دباؤ سے ملک میں قدرتی گیس کی ترسیل اور تقسیم کا نظام خطرے میں پڑ گیا جنگ اور دی نیوز میں شائع ہونے والی خبر کے مطابق حکام کا کہنا ہے کہ پار سیکٹر کی جانب سے آر آل انڈ جی کے استعمال میں کمی سے پچیس اور چھبیس مائے کو گیس سسٹم دباؤ کے باعث غیر محفوظ رہا جس کی وجہ سے پائپ لائن کسی بھی وقت پھٹ سکتی ہے مطالقہ حکام نے لائن پیک پریشر کم کرنے کے لیے ملکی گیس فیلڈ سے گیس کا بہاؤ کم کرنا شروع کر دیا ہے گیس کی بہاؤ میں کمی سے موجودہ مقامی گیس کی پیداواری سطح کو برقرار رکھنے میں ناکامی کا خطرہ من لانے لگا ملک کے میدانی علاقوں میں ہیٹ ویو جھلسہ دینے والی گرمی سے شہری بلبلا اٹھے آگ برساتے سورج سے سڑک تنور کی طرح تپنے لگیں گرم ہوا کے تھپیڑوں میں باہر نکلنا دشوار جیکب آباد اور مہنجو دڑوں میں آج پارہ 51 ڈگری سب بیس اکھر میں پچاس ملتان باولپور اور ڈیرہ غازی خان میں 49 ڈگری تک جانے کی پیش گوئی ہیدر آباد میں درجہ حرارت 47 لاہور میں 45 پشاور میں 42 اور اسلام آباد میں 41 ڈگری رہنے کا امکان کراچی میں 37 ڈگری درجہ حرارت میں 43 ڈگری جیسی گرمی محسوس ہوگی 29 سے 31 مئی کے درمیان گرمی مزید بڑھنے کی پیش گوئی مہرین کا شہریوں کو پانی کے زیادہ سے زیادہ استعمال کا مشورہ دھوپ میں باہر نہ نکلنے کی ہدایت میکمہ موسمیات کا کہنا ہے پاکستان میں موجود گرمی کے لہر موسمیاتی اور محولیاتی عوامل کے ملاب کی وجہ سے ہے آنے والے دنوں میں ملک کے بیشتر علاقوں میں ہیٹ ویف کی قیفیت برقرار رہے گی بالائی فضاء میں موجود ہوا کا زیادہ دپاؤ اور محدود باطلوں کی موجود کی ہیٹ ویف کا باعث بنتی ہے اسرائیل کا غزہ میں یون کیمس پر دسمہ حملہ 24 گھنٹوں میں 230 سے زائد فلسطینیوں کا قتل عام رفعہ میں سیف زون قرار دیے گئے علاقے میں پناہ گزینوں کے کیمپ پر بمباری سے 75 سے زائد فلسطینی شہید متعدد افراد زندہ جل گئے مرنے والوں میں عورتوں اور بچوں کی بڑی تعداد شامل آگ میں جھلسنے سے زخمی کئی افراد کی حالت نازک اس سے پہلے اسرائیل نے جبالیا نسائرات اور غزہ سٹیب کیمپس پر حملوں میں 160 فلسطینیوں کا قتل کیا فلسطینی حکام کا کہنا ہے کہ رفعہ میں کیمپ پر 900 کلو سے زائد وزنی بموں کا استعمال کیا گیا مصری حکام سے زخمیوں کو نکالنے کے لیے ایمبولنسز بھیجنے کی اپیل اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اسرائیلی تیاروں نے رات رفعہ میں حماس کے کمپاؤن پر حملہ کیا حملے سے دو روز پہلے ہی عالمی عدالت نے اسرائیل کو رفعہ میں فوجی کا روائی سے روکا تھا اقوام متحدہ کے خصوصی نمائندے برائے ہاؤسنگ کا اسرائیل کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کہا خواتین اور بچوں پر حملہ کرنا بھیانک ظلم ہے اقوام متحدہ کے امدادی ایجنسی برائے فلسطین انربا کا کہنا ہے کہ اسرائیل کا یو این کیمپ کو نشانہ بنانا حیران کن نہیں اسرائیل ایک عام ریاست کے طور پر کام نہیں کر رہا وہ انربا کے متعدد سکول صحت کے سہولیات پناہ گاہوں پر بمباری کر چکا ہے فلسطینی اتھارٹی کی رفعہ میں یو این کیمپ پر اسرائیلی حملے کی مضامت رفعہ پر یو این کیمپ پر اسرائیلی حملے کو عالمی عدالت انصاف کے فیصلے کے خلاف کھلا چیلنج قرار دے دیا ڈاکٹرز کی عالمی تنظیم ڈاکٹرز ویڈاوٹ بورڈرز کی رفعہ میں یو این کیمپ پر اسرائیلی حملے کی مضامت فوری پائیدار جنگ بندی کا مطالبہ کہا رفعہ پر ہال لاکھ حملہ ایک بار پھر ظاہر کرتا ہے کہ غزہ میں کوئی جگہ محفوظ نہیں اسرائیلی رکنے پارلیمنٹ کی بھی نیتن یاہو حکومت کی مضامت کہا عالمی عدالت انصاف کے رفعہ پر ہم نے روکنے کے واضح فیصلے کو پامال کیا جا رہا ہے نیتن یاہو کی حکومت ٹرائیبونل کے تمام حکمات مانے سے انکاری ہے اور پاگلپن اور انتقامی کاروائیوں کو ایک نئی مجیمانہ سطح پڑھنے جا رہی ہے ہریپور میں گارمنٹ گرلز ہائی سیکنڈری سکول سے ریکورٹ میں لگنے والی آگ پر قابو پھا لیا گیا ریسکیو کے مطابق سکول میں چودہ سو طالبات موجود تھی جنہیں باعفاظت نکالا گیا آگ لگنے سے سکول کا فرنیچر تمام ریکارڈ جل گیا پہاڑی علاقہ ہونے کے باعث وار بیگیٹ کی گاڑیوں کو پہنچنے میں دیر ہوئی سکول کی عمارت کا آدھا حصہ لکڑی سے بنا ہوا ہے آگ لگنے کی وجہ تاحال معلوم نہ ہو سکی پندرہ سال کے تالبین تاحا کی لاش اسلام آباد میں مارکلا کے ہائیکنگ ٹریل فائیو سے مل گئی اہل خانہ نے لاش کی شناک کر لی پولس کھائی میں موجود لاش کے قریب پہنچ گئی ریسکیو ڈابل ون ڈابل ٹو ایم سی آئی حکام وائل ڈائف اور میکمہ جنگلات کی ٹیمیں بھی موقع پر موجود انتظامیہ کو لاش کھائی سے نکالنے میں مشکلات کا سامنا گزشتہ روز تالبین کی والدہ نے دھانا سیکیٹریٹ میں بیٹے کی کمشدگی کا مقدمہ درج کر آیا تھا ہفتے کی صبح تہا ٹریل فائیو پر دوستوں کے ساتھ ہائیکنگ کے لیے گیا اور واپس نہ آیا پولس کے مطابق بچے کی لاش پیر سہاوہ اور بری امام کے درمیانے یہ مقام پر گہری کھائی سے ملی ہے بچے کی پانی کی بوتل موبائل فان اور بیگ بھی لاش کے پاس پڑے ہیں موبائل فان بند ہونے کے باعث بچے سے رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا ڈرگ ریگولیٹری ارثورجی کی دو ہفتوں میں پاکستان میں بنی اور درامت ہونے والی عدویات پر بارکورٹ لگانے کی ہدایت ڈرگ ریب کا کہنا ہے کہ عدویات کے ڈبوں پر بارکورٹ پرنٹ کرنے کا مقصد جال سازی کو رکھنا ہے مقررہ وقت میں عمل نہ کرنے کی صورت میں سخت قانونی کارروائی ہوگی فارمسٹیٹیکل کمپنیز کا کہنا ہے کہ اتنے مختصر وقت میں عدویات پر بارکورٹ پرنٹ کرنا ممکن نہیں ملک بھر میں بارکورٹ پرنٹ اور اسے ریٹ کرنے کا میکینزم نہیں باکسز پر بارکورٹ پرنٹ کرنے سے دوا کی لاغت بھی بڑھ جائے گی اسلامباد ہائی کوٹ نے لاپتہ افراد سے متعلق کیس قسمات کا تحریری حکم نامہ جاری کر دیا حکم نامے کے مطابق اٹرنی جنرل نے سٹیٹ اور لاؤ انفورسمنٹ ایجنسز کی طرف سے عدالت کو یقین دہانی کرائی کہ ہر فرد جو لاپتہ ہے اپنی فیاملی پاس ضرور آئے گا عدالت نے اٹرنی جنرل کی یقین دہانی کو تحریری آرڈر کا حصہ بنا دیا عدالت نے کہا اٹرنی جنرل نے بتایا جبری گمشدہ افراد سے متعلق وزرہ پر مشتمل کمیٹی نے سفارشات تیار کر لی اٹرنی جنرل کے مطابق لاپتہ افراد کا مسئلہ سیاسی حل کا تقاضی کرتا ہے درخواست بزار وکیل ایمان مزاری نے لاپتہ تین طلبہ کی لسٹ اٹرنی جنرل کو دی عدالت توقع کرتی ہے کہ آئندہ سماعت پر تین لاپتہ افراد سے متعلق آگاہ کریں گے اٹرنی جنرل نے یقین دہانی کا رائی لاپتہ افراد مسئلہ دائمی حل کرنے کی ہائی لیول پر بات کی ہے کوٹ رپورٹرز نے عدالتی کارروائی کی رپورٹنگ پر پابندی کا نوٹفیکیشن سندھائی کوٹ میں چیلنج کر دیا عدالت نے درخواست کی فوری سماعت کی استعدام منظور کر لی چیف جیسٹس سندھائی کوٹ کی سربراہی میں دورکنی بینچ کچھ دیر میں سماعت کرے گا سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر سردار تنمیر الیاز کی ڈپلومیٹک پاسپورٹ غلط استعمال کرنے کے کیس میں زمانت منظور سیشن عدالت اسلام آباد کا سردار تنمیر الیاز کی رہائی کا حکم سردار تنمیر الیاز کی ایک لاکھ روپے مچلکوں کے عوض زمانت بعد از گرفتاری منظور کی گئے لاہور میں آٹے اور فائن میدے کی قیمتوں میں 47 فیصد کمی کے باوجود بیکری آئیٹمز میں ایک روپے کی کمی نہ کی گئی یہ حکومت نے بیکری آئیٹمز کی قیمتوں میں کمی کے لیے آج کی ڈیڈ لائن دی ہے محکمہ خوراک کا کہنا ہے کہ بڑی ڈبل روٹی 70 سے 90 روپے سستی ہونی چاہیے ہوتل والوں کو بھی قیمتوں میں کمی لانا ہوگی ڈیڈ لائن گزرنے کے بعد غیر قانونی منافع خوروں کے خلاف بلا امتیاز آپریشن کیا جائے گا سابق صدر آریف الوی نے کہا کہ آئندہ کچھ دنوں میں پریشر ککر پھٹ جائے گا جس کا نقصان ان پاکستانیوں کو بھگتنا پڑے گا جنہوں نے پاکستان کے اندر رہنے کا فیصلہ کیا ہے جبکہ جن لوگوں نے پاکستان سے باہر فرار کے راستے ڈھونڈ لیے ہیں وہ اس نقصان سے محفوظ رہیں گے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہمیں ایک مرتبہ پھر پاکستان کو وقار کے ساتھ ترقی کے راستے پر گامزن کریں گے وزیراعلا خیبر پختونخواہ علی امین گنڈاپور کی وزیر داخلہ محسن نقوی سے ملاقات ذرائع کے مطابق علی امین گنڈاپور نے وفاقی حکومت کے ساتھ مل کر چلنے پر اتفاق کیا علی امین گنڈاپور نے وفاقی وزراء کی بیان بازی پر شکوا کیا وفاق سے فنڈز کے معاملے پر بھی آدم تابون کا شکوا کیا خیبر پختونخواہ میں بجنی لوڈ شیرنگ سے پیدا مسائل پر بھی گفتگو کی گئی علی امین گنڈاپور اور محسن نقوی کا آج دوبارہ ملاقات پر اتفاق کے الیکٹرک روزے اول سے آج تک ایک بے لگام گھوڑا بنا ہوا ہے میٹر ریڈنگ کی بجائے محض اندازوں پر بل بھیج جاتے ہیں عوام بل لے کر جاتے ہیں تو کہا جاتا ہے کہ بل کم نہیں قسطے کر سکتے ہیں سن کے صبائی وزیر شرجید انعام میمن کی تنقید کہا کے الیکٹرک ہیس کو سیپ کوائن کے خلاف ورسی کر رہے ہیں امتحانی مراکس کو بھی بجلی فراہم نہیں کی جا رہی بارش ہو یا گرمی کے الیکٹرکے فیڈرز ٹرپ کر جاتے ہیں بلکل بڑائے جا سکتا ہے ٹیکس ٹو جی ڈی ہم کو دیکھنا ہوگا کہ جو معیشت کے طبقے آپ نے چھوڑ دیئے ہیں جو معیشت کے سیکٹرز آپ نے چھوڑ دیئے ہیں جن پر آپ ٹیکس لاغو نہیں کر رہے ہیں ان کے اوپر ٹیکس لاغو کرنا ہوگا آپ نے برابر ٹیکس لینا یہ نہیں کر سکتا ہے کہ آپ کسی کو ٹیکس سے اسٹس نہ دے لیں بید آل دیو ریسپیک اس کے اوپر کسی گورنمنٹ کی انکلوڑنگ عمران خان انکلوڑنگ مشرف کسی گورنمنٹ کی سیریس ٹیسٹ نہیں ہے یہ سارا سیاسی جوڑ توڑ ہے ہمارا سیاسی نظام آج بھی بڑی تبدیلی نہیں چاہتا ہماری کوشش ہوتی ہے ہم کسی طرح سے آئی ایم ایف کو چکر دے کے پیسے پکڑ لیں ٹیکس ٹو جی ڈی پی بڑھانے کے لیے ان شموں پر ٹیکس لگانا ہوگا جنہیں اب تک چھوٹ دے رکھی ہے ریل اسٹیٹ اور زراد جیسے شموں کو مزید چھوٹ نہیں دی جا سکتی کراچی کے علاوہ پورے ملک کے بائیس لاکھ دکانداروں میں سے صرف تیس ہزار ٹیکس دیتے ہیں سابق وزیر خزانہ مفتا اسماعیل کا جیو نیوز کے پروگرام گریٹ ڈیبیٹ میں اظہار خیال مفتا اسماعیل نے کہا کہ زراد ریٹیل اور ریل اسٹیٹ سیکٹرز والے ٹیکس دینے کے مونڈ میں ہی نہیں ہیں سابق چیئرمن ایف بی آر شبرزیدی نے کہا کہ حکومت ٹیکس لینے میں سنجیدہ ہی نہیں حکومت کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ ٹیکس لینے کے بجائے آئی ایم ایف کو چکر دے کر پیسے پکڑ لیں شاپ ایکس کے مطابق دکانوں کی ریجسٹریشن کے بغیر فکس ٹیکس نہیں لگایا جا سکتا کسی صوبائی حکومت نے پراپٹیز کا سوے کرانے کی ہی زہمت نہیں کی مائرے معاشیات امار حبیب نے کہا کہ ٹرانزیکشنز کی ڈیجیٹلائزیشن کے بغیر معیشت کو دستاویز نہیں بنایا جا سکتا پاکستان سے کہیں کم خاندگی والے ملکوں کی معیشت بھی ڈیجیٹائز ہو چکی ہے بھارت کے ایک شہر پونے کی پراپٹی ٹیکس کلیکشن پاکستانی پنجاب سے زیادہ ہے اس وقت بائیس کروڑ عوام بھی اگر فائلر بن جائے تو ہمارا دیا ہوا ٹیکس جانا کہا ہے یہ بھی تو دیکھیں سود ہی تو دینا ہے ہمیں حکمرانوں کی عیاشی تو کروانی ہے آج تو میں یہ کہوں گا کہ ہمارا جو زراد کا کاروبار ہے نہ باحیزت رہا ہے نہ منافع بخش رہا ہے اب گندم کے حالات دیکھ لیں اگر خدا نہ خواستہ وہ اٹھانا پرسنٹ لگ جاتی ہے تو اس کا امپیکٹ ہے گا چھبیس پرسنٹ تو پھر ہم زراد کے اوپر پڑھ لیں انہا لیلہ و انہا لیراجون پھر زراد اس ملک میں نہیں چل سکتی اس وقت پلکل لی کراچی تاجر اتحاد کے صدر اتیق میر نے کہا اگر ٹیکس دیا بھی تو وہ کرزوں پر سود کی ادائیگی اور حکمرانوں کی عیاشی میں جائے گا ٹیکس لینے کی سنجیدہ کوشش کی جائے فیکس ٹیکس لگانے سے پہلے ہم سے بات کی جائے صدر کسان اتحاد خالد کھوکر نے کہا کہ زراد پر ٹیکس لگا تو پھر پاکستان کی زراد پر فاتح پڑھ لینی چاہیے گندم کی مثال سامنے ہے زراد اب منافع کا نہیں خسارے کا کام بن گیا ہے پاکستان کی زراد پینٹی لیٹر پر ہے اب اس طرح نہیں چل سکتی جس طرح چلائی جا رہی ہے چیئرمن آباد آصف سمسم نے کہا کہ پہلا گھر خریدنے والے شہری پر ٹیکس لگانا زیادتی ہوگی دنیا بھر میں پہلا مکان لینے کے لیے حکومتیں مدد دیتی ہیں کیا پان سال کے قسطوں پر فلیٹ لینے والے غریب سے ٹیکس لیں املاک کی ایف بی آر ویلیو اور مارکٹ ویلیو کے فرق کو بتردی کم کیا جائے حسن خیل میں شہید ہونے والے کیپٹن حسین جہانگی شہید اور حوالدہ شفیق اللہ شہید آبائی علاقوں میں فوجی اعزاز کے ساتھ سپرد خاک شہدہ کی نماز جنازہ میں سینئر حاضر سروس فوجی افسران شہدہ کے لوہاہقین اور اہل علاقہ کی شرکت گزشتہ روز کیپٹن حسین اور حوالدہ شفیق اللہ نے دہشتگردوں کے خلاف انٹیلیجنس بیسٹ آپریشن میں جامع شہدت نوش کیا ایس پی آر کا کہنا ہے کہ ہماری قربانیاں ہمارے عظم کو مزید تقویت دیتی ہیں مسلح فوج ملک سے دہشتگردی کی لانت کو ہر قیمت پر ختم کرنے کے لیے پرازم ہے کراچی میں خزشتہ سال چودہ اگست کو لاپتہ ہونے والی پانچ سال کی بچی آئیشہ بازیہ ایس پی سینٹرل زیشان صدیقی نے بتایا کہ بچی کی والدہ کو عبد المعیز کا فون آیا کہ بچی ان کے پاس ہے عبد المعیز عزیزباد تھانے میں بچی اور والدہ کو لائے اور بتایا کہ آئیشہ دین ماہ پہلے بہت بری حالت میں ملی تھی انہوں نے بچی کا خیال رکھا عبد المعیز کے مطابق بچی سمیر اور سیما نے رکھی ہوئی تھی دونوں مبینہ اقواکار گرفتار آئیشہ کی والدہ نے کہا دس ماہ بہت برے گزرے ایسا کوئی ادارہ نہیں تھا جہاں وہ نہ گئی ہوں آئیشہ کا والد بیٹی کے انتظار میں بیمار ہو کر اسپتال میں داخل ہے لاہور میں حملے میں زخمی سابق موڑلو اداکارہ زیرم جمیل کو حملے سے چند روز خاب البزریا بینامی خط قتل کی دھمکی بھی ملی تھی خط میں خاتون پر اس کے شہر کی جانب سے حملے کا ذکر ہے پولیس نے زینب جمیل کے ڈرائیور سمید دو افراد کو حراست میں لے رکھا ہے زینب جمیل کی انصاف کی دوہائی کہا چار روز ہو چکے تمام ثبوت اور بیان دے چکی ہیں لیکن پولیس نے حملے میں ملوث شہر کو ابھی تک گرفتار نہیں کیا اسلام آباد کے سیکٹر ایف سکس سوپر مارکٹ میں غیر ملکی خاتون سے لوٹ مار پولیس ذرائع کے مطابق دو ملزمان پولیس ہیلکار بن کر پولینڈ کی شہری سے پانچ سو پاؤنڈ اور کچھ یورو لے کر فرار ہو گئے ملزمان چیک اکھیں بہان خاتون کے پر سے رقم نکال کر فرار ہو گئے ٹی وی، فلم، ٹیٹر اور ریڈیو کے لیجنڈری ادھاکار اور صداقہ طلت حسین، آہوں اور سسکیوں میں سپرد خاک کراچی میں نماز جنازہ کے معاقے پر اہلے خانہ سمیت ساتھی ادھاکاروں، فن و عدب سے تعلق اکنے والوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی فنکاروں نے طلت حسین کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے انتقال کو بڑا نقصان قرار دیا انیس سو چالیس میں پیدا ہونے والے طلت حسین نے ریڈیو پاکستان سے بطور صداقار کرے کا آغاز کیا انیس سو چونسٹھ میں طلت حسین نے ادھاکاری کی دنیا میں قدم رکھا پاکستانی ڈرامے کے سنہری دور میں کئی بے مثال کرداروں کے علاوہ طلت حسین نے برطانوی ٹی وی اور بولی وڈ میں بھی ادھاکاری کے جوہر دکھائے شاندار ادھاکاری پر انہیں صدارتی ایوارڈ سمیت کئی اعزازات سے بھی نوازہ گیا ہم سب اگر کیسا ہو کہ طلت حسین بن کر جائیں تو بڑا اچھا لگے گا بہت لوگ یاد کریں گے ایکٹر تو تھے ہی بہت بڑے ہم سب کے لیے اکیڈمی کا درشاہ رکھتے طلت صاحب ایک انسٹیوٹ کی حیثیت رکھتے تھے چونسٹھ پیسٹھ سال ہماری ملاقات دوستی تھی اور جب ہوئی تھی ملاقات تو اس کے بعد ہی دوستی ہو گئی ان کی نفاست جو کام میں بھی نظر آتی تھی ان کی نفاست جو گفتگو میں بھی ہوتی تھی ان کی نفاست ملنے جلنے میں بھی ہوتی تھی اور وہی نفاست لوگوں کے لیے مشعل راہ بھی ہے گھوٹکی میں صحافی نصرولہ گڑانی کے قاتلوں کے گرفتاری کے لیے ٹارکیٹڈ کارروائی گاؤں کمال لونٹ سے تین مشتبہ افراد کو حراست میں رلیا گیا صحافی نصرولہ گڑانی کو ایک ہفتے پہلے فائرنگ کر کے قتل کیا گیا تھا صحافی نصرولہ گڑانی کے قاتل کے خلاف کراچی سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں تجاجی مظاہریں کراچی پرس کلپ کے سامنے مظاہرے میں نیشنل ٹریڈ یونین فیڈیریشن ہوم بیزد ویمن ورکرز فیڈیریشن اور دیگر تنظیبیں شریک ہوئیں مظاہرین کا قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ نظیمان کی عدم گرفتاری کے خلاف ٹھٹا، لارکانا، تھرپارکا، ٹنڈوالا ہیار، پٹیدن، نوشیروف ایروز، بہر سمیت سندھ کے مختلف شہروں میں بھی اتجاج کیا گیا مظاہروں میں صحافی برادری، سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی صحافی نصرولہ کے قاتلوں کی گرفتاری کا مطالبہ کیا نصرولہ گڑانی کے قتل کا مقدمہ اب تک درج نہ کیا جا سکا ایران میں قبل از وقت صدارتی انتخابات کے لیے تیاریوں کا آغاز وزیر داقلہ احمد واہدی نے صبحی گورنرز اور شہری انتظامیاں کو الیکشن کے لیے اگزیکیٹیو کمیٹیز بنانے کا حکم دے دیا صدر رئیسی کی ہیلیکاپٹر حاصل میں ناگہانی موت کے سبب ایران میں صدارتی انتخابات جون میں ہوں گے ایران کے قائم مقام صدر محمد مخفر نے واضح کیا کہ مزاہمتی قوتوں کی حمایت سے مطالق ایرانی حکمت عملی تبدیل نہیں ہوگی نئی حکومت بھی فلسطینی مزاہمتی تنظیموں کی حمایت جالی رکھے گی مشرق مستع کی سیاست میں بڑی پیشرف شام میں سعودی سفیر کا تقرر سعودی عرب نے ایک دہائی سے زیادہ عرصے کے بعد فیصل المجفل کو شام میں اپنا سفیر مقرر کر دیا شام میں خانہ جنگی کے دوران دوہزار بارہ میں سعودی سفارت خانے کی بندش کے بعد فیصل المجفل دمشق میں مملکت کے پہلے سفیر ہوں گے آئی پی ال کا سترہ ایڈیشن بولی وڈ کنگ شارو خان کی ٹیم کولکتا نائٹ رائیڈرز نے جیت لیا فائنل میں سن رائزرز حیدر آباد کو آٹھ وکٹو سے شکل سفاتے ٹیم بیس کروڑ پے کی حق دار بنی جو پاکستانی کرنسی میں سٹھ سٹھ کروڑ پے بنتی ہے آئی پی ال کی مجموعی نامی رقم چھالیس کروڑ پچاس لاکھ انڈین روپے ہیں جو پاکستانی کرنسی میں ایک ارب پچپن کروڑ روپے بنتے ہیں ٹیم کی جیت کے بعد شارو خان کی بیٹی جذبات پر قابو نہ رکھ سکی شارو خان نے اسٹیڈیم کا چکر لگایا مدہوں سے اظہار تشکر آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں شرکت کے لیے آسٹریلوی ٹیم کا پہلا گروپ بیس انڈیس موج گیا ٹیم نے ٹرینیڈارڈ میں ٹریننگ سیشن بھی کیا آسٹریلیا ہائی کمیشن کی جانب سے ٹرینیڈارڈ میں سکوارٹ کے اعزاز میں تقریب دوسری جانب بھارتی ٹیم کا بھی چند کھرانیوں پر مشتمل پہلا گروپ امریکہ پہنچ گیا فرنچ اوپن ٹینس کے پہلے ہی راؤنڈ میں برطانیہ کی انڈی مرے کو شکست ہو گئی سوزرلینڈ کے واورنکا نے اس فریڈ سیٹس میں کامیابی کے ساتھ دوسرے ڈراؤن میں جگہ بنا لی ہلکہ رئیس کا بھی ایونٹ میں کامیاب آغاز ویمن سنگل میں جاپان کی ناؤمی اوساکہ اٹلی کیلوسیا کے خلاف سکھ مقابلے کے بعد کامیاب اور سنہرے دور کی مقبول ادرکارہ رانی کو بچھڑے اکتیس برز بید گئے ان کے نبھائے گئے کردار آج بھی یاد